موسیقی شادی سے پہلے آپ میسیجز میں اپنے دل کی بات زیادہ صاف طریقے سے کہتے تھے موسیقی 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 آج آرام سئے डیفیم جی آج ہمیں کام کرتے ہیں اندر جا کے چائے پیتے ہیں ٹھیک ہے پڑنا آپ کو ٹھڑڈ لگ جائے گی ہاں ہم چائے لے کر آتے ہیں مجھے رادکا کو آپنا اور کھا کا سچ بتانا ہے پر کیسے بتاؤں چلی کیا ٹویںٹیں ہے جی جا جی جی جا جی کیا ہوا آپ کو آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں کیا بتاؤ سالی صاحبہ کھایا کے چکر میں پیری ایسی حالت ہو گئے آپ لوگوں پر آپ کے اس گھر پر بوچ بن گیا ہوں اس کو منانے کے چکر میں نوکری پیسہ سب لندن چھوڑایا نوکری کیوں تم نے تو گھا رہا کہ تمہارا بزنس ہے آرے دیویم جی بزنس میں بھی تو نوکری یہ کرنی پڑتی ہے کھایا کے چکر میں میرا پینک بلنکری سیرو ہو گیا آدھا پیسہ اس کے لار میں لگیا اور آدھا پیسہ اسے ڈھوڑنے میں میرے تو سمجھ بھی نہیں آرہا میں کرو تو کرو کیا جی جا جی شانت ہو جائیے دیکھیں ایسے روئیے مت ہم آپ کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں لیکن ابھی بہت رات ہو گئی ہے آپ نہ جا کر آرام سے سو جائیے ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے چلیے موسیقی یہ گھر کا سامانے سے جھولے میں کیوں رکھا ہوا ہے وہ نوکرانی تھی جھولے میں سامان بھر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کل سوپہ سفائے کریں گی اس کی وہ نوکرانی نہیں کلی بھابی ہیں پیچاری کلی بھابی کتنا کام کرتی ہیں کوئی بات نہیں ہم ہی اسے ساف کر دیں گے آرام سے میں اٹھا دیتا ہمیں کام کرتا ہوں چھوڑ دو تم اسے کہتی آپ کو تو آیا پر مو نہ لگا آپ کچھ اور دن سفر کرنا ہوگا یہ اکاؤنٹ سمجھا کیا ہے اپنے آپ کو اتنا نقصان کروا دیا ایک کام ان لوگ کو دھن سے نہیں کر سکتے شان تو جا دیبیم اب جو ہو گیا اسے ٹھیک تو نہیں کر سکتے نا پھر گستہ کرنے سے کیا مطلب دیکھ خندے دیماغ تھی وہ کہہ دی دوں پاپا وہ اکاؤنٹ انڈے لاکھوں کا نقصان کروا دیا ہمارا پتا نہیں کیا گڑ بڑ کیا اس نے حساب میں اتنے سارے پیسے یہاں وہاں کر دی منہ پریشان مت ہو بیٹا پریشان ہو کر کے کیا فائدہ ہوگا چنتا مت کر سب چیخ ہو جائے گا تو ایک کام کا پانی ماں کیسے چنتا نہ کروں تو چھوٹا موٹا نقصان نہیں کروایا اس نے میں تو آج کے آج اس اکاؤنٹ کو نوکری سے لکھا لیا لیکن دیبیم اتنی جلی دوسرا اکاؤنٹ کہاں سے ملے گا ابھی ٹیکس ریٹن بھی فائل کرنے ہیں دیکھا جائے گا گولو بھائیا کوئی نہ کوئی تو ملی جائے گا اگر اس اکاؤنٹ کو نوکری پہ رکھا آنا تو پتہ نہیں آگے کتنا نوکسان کروائے گا دیبیم جی ہم ایک بات بولیں رادکہ پلیز اس طرح مجھے چائے کافی پانی کچھ بھی نہیں پینا ہے پلیز مجھے میرا کام کرنے دو آپ لوگ دیبیم جی ہم چائے کافی کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں ہمارے پاس آپ کی مسئیبت کا ایک حال ہے رادکہ تمہیں ہر بات میں بولنا ضروری ہوتا ہے کیا یہاں پر بزنس کی بات چل رہی ہے تمہاری ٹکے کی رائے کسی کو نہیں چاہیے اور ویسے بھی ہمارا بچہ پہلے سے ہی بہت پریشان ہے تم اسے اور پریشان مت کرو پلیز مہا جی ہم تو بس اتنا کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کو جانتے ہیں جو اکاؤنٹ انسی کر سکتا ہے کون رادکہ جی جا جی کون راڈی کبہ ہوا بھائی بھائی بھول کے میرے کولو کو ایک سستا کامیرمن بنا دیا اور آج آج اپنے چچری بہن کے پتی کو اس گھر کے کمپنی میں ایک اکاؤنٹ کے جوب دلگا رہی ہو آج اپنے بہن کے پتی کو اکاؤنٹ بنا رہی ہو کل کو بٹا چلا یہ پورا کا پورا گھر اپنے بہن کے نام کروا رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم تو بس صلاح دے رہے تھے رادکہ تمہاری صلاح کسی کو نہیں چاہیے کسی نے مانگی تم سے صلاح اس طرح اپنی صلاح اپنے پاس رکھو یہاں پر بزنس کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی اناتھالے نہیں ہے جس کو جب چاہا جب منتیاں اٹھا کر لے کا چلے آئے دیکھو رادکہ برا مت مانو لیکن وہاں صحیح کہہ رہی ہے اور ویسے بھی یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں یہ بہت بڑی زیمے داری ہے اس کے لئے ہمیں کوئی تو بہت ہی بھروسی من انسان چھے ہاں دیویم مجھے بھی اس انسان پہ بلکل بھروسہ نہیں ہے کھایا تمہیں اپنے پتی پر بھروسہ نہیں ہے ماف کریے گھانی ہم نے گلتی سے آپ لوگوں کی باتیں سن لی آپ لوگوں کو لوگیں نہیں دینی ہمیں مد دیجئے پر ہماری امامداری پر یوں شک مد کیجئے جیون بھر ہمارا ایک ہی وصول رہا ہے پران جائے پر امام نہ جائے اوپر سے ہماری دھرم پتنی کو یہم پر بشواس نہیں ہے اس سے اچھمپ ہم چنلو بھر پانی میں دھوکے مر جائے بیٹا کیا کر رہے ہیں چیزہ جی چیزہ جی چیزہ جی کیا کر رہے ہیں آپ چیزہ جی اٹھئے چیزہ جی روپ چاہیے دیویم تم کھایا کے پتی کو ایک موقع دو چکو بھلے کسی کے بارے میں نہیں پر کھایا کے بارے میں ضرور سوچو اس نے ہماری جان بچائی ہے اور رادی کا بھی گلت نہیں کہہ رہی آفیس میں ایک آدمی کی ضرورت ہے اور وہ بس خالی صلاح دے رہی ہے وہاں کسی کو رکھنے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں کھایا کے پتی کو یہ نوکری دے دینی چاہیے مہا 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 لگتا ہے ماں بلکل صحیح ہے مہا لگتا ہے ویسے بھی رادی کا ہم سے کبھی کچھ نہیں مانگتی آج اگر اس نے ہم سے کچھ مانگا ہے تو ہم مانا نہیں کریں گے ہمارو بیٹا تم ہماری کمپنی میں از اکاونٹن کام کرو گے اکاونٹ سے ریلیٹی جتنے بھی کام ہیں تم سمبال ہوگا جی تینکیو انکر تم نے یہ جو رادہ پھیلایا ہے ہم اسے سمیت نہیں سکتے کھایا تمہارے نقلی پتی کی سچائیں ہم کسی کو پتا بھی نہیں سکتے لیکن اگر اس کی وجہ سے ہمارے بچے کا کچھ بھی نقصان ہوگا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑے گے سالی ساہمو آپ کا یہ احسان سندگی بھر نہیں پہلی ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بہن کا اچھی سی دھیان رکھیں اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے بالکل رکھو اے اس گھر میں مزے ہی مزے آرے واہ چیچا جی اتنے سارے اناناس رکھتا ہے آپ کو اناناس بہت پسند ہے آرے نہیں سالی ساہبہ دراصل یہ اناناس تو ہم اپنی کھایا کے لیے لے جا رہے ہیں اس کو اناناناس بہت پسند ہے موسیقی موسیقی کھایا کو کب سے اناناس پسند آنے لگ گئے اسے تو اس سے آلرگی ہے نا وہ تو اس کا ایک نوالہ بھی نہیں کھا سکتی بتائیے نا جی جا جی آپ کو کھایا کی آلرگی کے بارے میں کیسے نہیں پتا آہ دراصل یہی وجہ ہے آدو میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا جاتی شادی ہو جانے سب کچھ نہیں ہوتا کپل میں آپ اس میں پیار ہونا چاہیے ان کے بیچ میں میل جل ہونا چاہیے لیکن ہمارے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے میں اس انسان سے دور ہوئی ہوں اور آگے بھی جا کے میں اس سے دور ہی رہنا چاہوں گے اور آدو تمہیں ہمارے بیچ میں سلا کرانے کی پڑی ہے کیا پلیز نہراز مت ہو ہم ہم اس سچ میں برا لگ رہے ہیں ہم تمہارے الرجی کے بارے میں بھول گئے میں جانتا ہوں ہم اس سے گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کی سزا مجھے ملنی چاہیے موسیقی موسیقی یہ کاجو کشمش کھا کر کون سے سزا دے رہے ہو خود کو ہاں تم بھول گئے کایا تم بھول گئی وہ جن کاجو کشمش کا الرجی ہے موسیقی کہا اب تمہیں بھی تو جی جی کی آلہ جی کے بارے میں نہیں پتا ہے وہ رادکہ مجھے دھیان میں نہیں رہا ہم سمجھ گئے کہ آپ دونوں کی دکت کیا ہے آپ اس میں میل جھول نہیں ہے کیونکہ آپ دونوں ایک دوسری کو اچھے سے جانتے نہیں ہیں اب ہمیں اور دیویم جی کو ہی دیکھ لیجئے ہم دونوں ایک دوسری سے کتنے الگ ہیں وہ تمہیں جانتی ہوں اسی لئے تو تمہیں دیویم سے الگ کرنا چاہتے ہیں اتنی ساری باتیں ہیں جن میں ہم میل نہیں کھاتے پھر بھی ہم دونوں کا رشتہ کتنا ٹوٹ ہے جوکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے پر پورا وشواہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت پرواہ کرتے ہیں اور جس رشتے میں ایک دوسرے کے پرتی وشواس ہو عزت ہو وہ رشتے میں اپنے آپ ہی اپنا پن اور گہرائی آ جاتی ہیں اور اس رشتے کی نیف اتنی مصبوط ہو جاتی ہیں کی کوئی بھی اسے ہلانے سکتا آپ نے میری آنکھیں کھولتی سالی صاحبہ اب میں اپنی کائے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا موسیقی ای لیو کائے بھی ای لیو کائے بھی رادکہ مجھ پر کتنا وشواس کرتی ہے اسے میرا اور کیا کا سچ پتا کر اس کا وشواس کیسے توڑ سکتا اسے اگر پتا چلے گا تو وہ تو بری طرح ڈوٹ چاہے گی میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کپل میں آپ اس میں پیار ہونا چاہیے ان کے بیچ میں میل جل ہونا چاہیے لیکن ہمارے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سمیجھ نہیں آ رہے کہ کائے اور جی 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 کی بیچ کی دولیاں کیسے دور کرے رادکہ وہاں ٹیبل پہ نا میرا بلو کلر کا پین رکھا ہوا ہے مجھے دے دینا ایکچھلی ایک کام کرو میرے جیکٹ میں رکھتا جی دیویم جی اچھا رادکہ سنو مجھے دے دوری ہے میں آپس کے لئے نکال رہا ہوں بائی اچھا دیویم جی اچھا دیویم جی جانے سے پہلے آرتی لے لے یہ ٹودپرش لے کر کہاں جا رہا ہے ٹودپرش ہاں یہ ٹودپرش 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 مجھانی حرکتوں کی وجہ سے کل کو اگر گھر میں کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو میٹنگ میں سب کے سامنے تیرا مزاگ بن کے رہ گیا تو کیا ہوا ماجیب آپ نے بلایا کیا یہ کیا یہ رادکا منہ نے تم سے پین مانگا تھا اس کی جگہ تم نے اس کی جیب میں یہ دودھ برش لگا دیا چم سے تمہاری بہن اور تمہارے جیجا جی آئے ہیں تب سے گھر کے کاموں میں تمہارا بلکل بھی دھیان نہیں ہے نہ ہی اپنے پتی کے کام پر کوئی دھیان ہے تم اپنے ذمہ داریاں دن پر دل اولتی جا رہی ہو رہا دیکھا جیجا کی سیوہ میں اتنی زیادہ عویست ہو گئی ہو کہ تمہارے دماغ میں دہی جنگ گیا ہے سوری دفم جی ہم ابھی پین لی کر آتے ہیں عمேத Fuk زراسہ کام تم سے ڈھنسے نہیں ہو سکتا پاپا کا فون ہاں پاپا جی پاپا پاپا کا فون تو وہ سٹڈی ون میں بولا رہے ہیں ککرزا جی ہمارے بہت امپورٹن کلینٹ ہیں اور سب سے امپورٹن بات کہ وہ اپنی ساری ہی پیمنٹس میں کلیر کر دیتے ہیں تو ان کے پروجیکٹ میں کوئی بھی دکت نہیں آنی چاہیے اور سب سے امپورٹن بات ان کے اکاونٹس کلیر ہونے چاہیے جی پاپا تم نے دیکھ لیا ہے عمر جی اب اس کلینٹ کے اکاونٹ کے جمعیداری آپ کی ہے دھیان رکھئے ہیں آپ تو پریشان مت ہوئی ہے اور یہ لاکھوں کی ڈیل سائے ڈیل کی ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے عمر لیکن یہ لاکھوں کی ڈیل نہیں ہے یہ کروڑوں کی دیل ہے پورے سات کروڑ سات کروڑ کیا ہو بیٹا سب ٹھیک تو ہے نہیں نہیں انکل سب ٹھیک ہے ویسے میں نے لندن میں ستر اسٹی کرون کی ڈیلز بھی کی ہوئی ہیں یہ ساتھ اٹھ کرون کی بھی کر لوں گا اب پریشان مت ہو یہ ہو جائے گا کلائنٹ پرسو بھی پیمنٹ کلیر کر دیں گے تو جب وہ پیمنٹ کریں گے تم اکاون میں حساب لکھ لینا ہونکا اچھے ساتھ تمہارا پہلا پروجیکٹ ہے ہمارے ساتھ تو میں تمہیں باتا دوں گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیسے کرنا ہے جی بلکل کام کرو تھرڈ پیج کلو اس کا فور تارگراف دیکھ لو اس میں ککبیجا جی کی ساری کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں ساتھ کروڑ یہ لوگ تو کروڑوں کی ڈیل کرتے ہیں اور میرے ہاتھ اس میں سے دو چار کروڑ بھی لگ جائے زندگی میں کبھی چوری نہیں کرنے پڑے گی موسیقی موسیقی کائیا موسیقی آدو تُنے گلایا ہاں کھایا وہ ہم نے نا جی جا جی کے لئے جوز پنایا تو میں اسے لئے چاہ کر انہیں دے تو آدو کیسی بہن ہے تو میری اپنی بہن سے زیادہ پرواہ تجھے اپنی جی جا کیا ہے آرے تجھے اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اس انسان کو کتنا جیلا ہے کتنی تکلیف صحیح ہے میں نے اس کے ساتھ کیوں تو میری جان کی دشمن بنی ہے کیوں تو کس انسان کی سیوا کری ہے کیا جس نے تیری پہن کو صرف اور صرف ڈرد دیا ہے آیا بچپن سے لے کر آشتر کیا ہم نے کبھی بھی تمہارے بارے میں برا سوچا ہے کیا پر کبھی بھی تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے ایکساٹلی تو تو ہمیشہ میری ڈال رہی ہے پھر آج کیوں کیونکہ ہم میں دیکھ رہا ہے ایک آیا کی تمہارا گراہست جیون ابھی تک پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا ہے اسے بچانے کی سوارنے کی امید ہے اسی لئے ہم یہ سب کر رہے ہیں تم ہوتی گسے میں ہو اس پر اپنا بھوشش نہیں دیکھ پا رہی ہو لیکن دیکھنا جب سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو تم سامنے سے ہا کر ہمیں ڈھانکی بھولو گی اچھا اب تم جاکی نا یہ جوس جیچا جی کو دے کر آؤ انہیں اچھا لگے گا پھر وہ بھی تمہاری پرواہ کریں گے کائی بی بی پلیز میرے لیے جوس لے آؤ کائی بی بی جی اب بھی لائی موسیقی 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 یہ بھولینا بس ان دونوں کی پیچھ میں سب کچھ صلت جائے موسیقی 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 موسیقی